اب دو آتنگ کیوں کی اس سچ کو سنیے جس سے پاکستان کا ہر جھوٹ بے پردہ ہو جائے گا آپ کو سنواتے ہیں ان لوگوں کی بات جو کبھی آتنگوادی تھے جن کے ہاتھ میں کبھی پاکستان نے بندوق دی جنہیں کبھی پاکستان آرمی نے ٹریننگ دی جنہیں کبھی کشمیر میں صرف خون بہانے کے آدیش کے ساتھ بھیجا گیا تھا لیکن اب وہ بھارت کے ناغرک ہیں اور کشمیر میں شانتی چاہتے ہیں تارک مولوی اور حاشق گھوریشی یہ دونوں ایسے کشمیری ہیں جن کی پہچان آج چاہے کچھ بھی ہو لیکن کل تک ان کی یہی پہچان تھی کہ یہ آتم کے کس سپاہی تھے ہاتھ میں پاکستان کی بندوقیں تھی پیوکے میں پاکستانی سینہ سے ٹریننگ لے کر آئے تھے اور کشمیر میں خون بہایا کرتے تھے آزادی کے نام پر اب نام تو نہیں بدلا ہے لیکن پہچان بدل گئی ہے اور جب پہچان بدلی تو سوچ بھی بدل گئی ٹی وی پر پہلی بار پاکستان کے اس سچ کو بے پردہ کرنے والے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان ایک کائر ملک کا نام ہے نائنٹیز اس میں تو انہوں نے آرمی کیمپوں میں دیئے مختلف جگہوں پہ دیئے مختلف علاقوں میں دیئے تو مجھ سے بھی آئی ایس ای والوں نے بات کی تھی آپ سے بات کی چاہتے تھے آپ سے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ وہاں سے لوگ بلالیں ہم ان کو ٹریننگ دیں گے دس دن پندرہ دن بیس دن تو وہاں جائیں تو وہاں اندوستان سے جب مقابلہ کریں گے ہم پھر آئیں گے کل تک جو فیدائین ہوا کرتے تھے آئی ایس ای کے اشارے پر بھارت میں حملے کرتے تھے وہ بتا رہے ہیں کیسے پاکستان گھسپیٹ کرتا ہے جمہ کشمیر ڈیموکرٹک لیبریشن فرنٹ کے مخیہ حاشم قریشی بتاتے ہیں کہ پاکستان ہی ہے وہ جو کشمیر میں گھسپیٹ کراتا ہے کشمیریوں کو بھڑکاتا ہے آدم کیوں کی آڑ میں بھارت پر حملے کرتا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے نے کہ ٹریننگ دے دے لوگوں کو ہم ٹریننگ دیں گے پھر وہ آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن میں مطلب میں نے انکار کر دیا تھا اور میں پھر انکار کیا اسی لیے کہ میں مجھے پتا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کشمیریوں کو مروانے کا ہے نبے سے لے کے جب تک یہ ملٹنسی رہی ہے لوگوں نے کیا حاصل ہے بندوق بندوق تو کشمیریوں کی دشمن رہی ہے آج بھی دشمن ہیں کتنی بندوقے ہیں کیا کریں گے وہ اسے کیا کشمیری چھین لیں گے نہیں چھین لیں گے محض سترہ سال کی عمر میں آتم کی مقبول بٹ کے اشاروں پر گنگا پلین کو ہائیجک کرنے والے حاشم قریشی ہوریت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عوام کو بھرم میں رکھنے کا ہنر جانتے ہیں کشمیر کو لے کر ان کی نیت کبھی سیدھی اور صاف نہیں رہی سلاح الدین صاحب کے پانچ بیٹے ہیں وہ پانچو نوکری کر رہے ہیں اسی طرح ہوریت جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر بن گئے انجنر بن گئے ایون گلانی صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے یہاں بیجا تھا کام کرنے کے لیے تم لوگ انہیں کاروار بنا دیا یہ گلانی صاحب کہا میرے پاس بیان پڑا ہوا ہے بولا انہوں نے ہاں میرے پاس بیان پڑا ہوا میں نے فیس بک پہ بھی ڈالا ہے حالانکہ ہاشم قریشی کچھ مدوں پر بھارت کا بھی سمرتن نہیں کر رہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے پردیشن کاریوں پر سینہ پیلٹ گن کا استعمال نہ کرے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں بارہ سال چودہ سال کے بچے جن کی آنکھیں پیلٹ گنوں سے نکلی اور دنیا آج کل پانی پھینکتی ہے رنگ پھینکتی ہے آپ نے جانوروں کے جو مارنے کی چیزیں لوگوں کو مارنے کے لیے شروع کی ہے ہجباللہ کی پورو کمانڈر تاریخ مولوی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اپنی طاقت کو لے کر غلط فہمی پاکستان کی فطرت ہے سچ تو یہ ہے کہ کشمیری یوبا کو بھڑکا کر آتنگ بادیوں کے سامنے سجدہ کر کے اور سینہ اور آئی ایس آئی کی گولد میں بیٹے پاکستان کے حکمران صرف اپنی موج کی روٹی سنکھتے رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ آئی ایس آئی کو کیا کھٹکا اس بات میں کہ کشمیری نے اپنی بات کی اس کے بعد پندرہ دن میں وہاں بھی میری مار پی رہا